بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اکیسویں صدی نیوٹیشن کی صدی ہے پرانی میڈیسن پرانی دوائیاں پرانے شعبے سب تبدیل ہو جائیں گے یہ نئی جو شعبے ہیں وہ ہے فنکشنل میڈیسن یہ نائنٹی نائنٹی ون میں جیفری بلینڈ نے شروع کیا تھا انسٹیچوٹ اور اب یہ کافی ترقی کر گیا ہے اور میرے جتنے لیکچر چار سو کے بعد فور ہنڈر کے بعد جو لیکچر آ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر آ رہے ہیں فنکشنل میڈیسن ہے نیچر پیتھی بھی کہتے ہیں خورشک میڈیسن بھی کہتے ہیں ہومیو پیتھی بھی سمجھ لے آپ اسی کی برانچ ہے اس میں روٹ کا جڑ بیماری کو جڑ سے پتہ لگا کے ختم کیا جاتا ہے اور زیادہ تر دوائیوں کی بجائے خوراک یہ ان کا موٹیو ہے یہ ان کا سلوگن ہے کہ سب سے بہترین علاج اگلی صدی میں خوراک سے کیا جائے گا اور بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے گا جو ہمارا دوسری کنونشل میڈیسن ہے جو ہم آج کل چل رہے ہیں وہ سمٹم کو وہ علامات کا علاج کا جیسے آپ کو شوگر ہے شوگر کی دوائی دینے شروع کر دیں گے بلڈ پیشر ہے بلڈ پیشر کی دوائی دینے شروع کر دیں گے بخار ہے پینڈا دینے شوگر ہے وہ جڑ نہیں کہ یہ شوگر کیوں ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ انسلین سٹرنس کی وجہ سے انسلین سٹرنس کیوں ہیں کہ آپ کربوڈیٹ کھا رہے ہیں کربوڈیٹ کیا ہے گندم چاول چینی یہ چیزیں کھا رہے ہیں یہ جڑ ہے جب وہ یہ کھانے جڑ سے ختم کرتے ہیں شوگر ختم ہو جاتی ہے بلڈ پیشر ختم ہو جاتا ہے آپ کا تو اسی طرح وہ جیسے بخار ہے اگر آپ کو نمونیاں ہیں تو پینڈا سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو جڑ پکڑنی پڑے گی کہ انٹیبائٹک دیں تو یہ جو ہماری میڈسن ہے یہ بھی ٹیسٹ کرائے بڑے بڑے انویسٹیشن اور دعائیوں پر زور ہے یہ جڑ نہیں ختم کرتے یہ بیماری کو کنٹرول کرنے کوش کرتے تاکہ ساری عمر مریض آتا رہے جاتا رہے آتا اس لیے اس کے خلاف یہ ریوارڈ ہوا ہے فنکشنل نئی برانچے جو آئی ہیں جو نیا طریقہ لاج ہے جو نیوٹیشن کا ہے سب کچھ کہ تو یہ فرق ہے اس دونوں میں فنکشنل میڈسن میں کہ یہ جڑ سے ختم کرتے ہیں اس میں ان کا پریٹی یہ ہے یہ ایک تھوڑی لائف سٹیل طرز زندگی بدل لیں آپ اور ارگینک فوڈ کھائیں پرانے زمانے کا نیچرل یہ کھا سپریر ناستعمال کریں فاسٹنگ کریں ایکسائز کریں اور اگر اس کے باوجود بھی اگر جیسے کہ وہ کہتے ہیں اب آگے بتاؤں گا آپ کو کہ زمین بانچ ہو چکی ہے تو پھر کچھ سپلیمنٹ بھی لینے پڑیں گے جو چیز کے زمین میں نہیں ہے جیسے میگنیشیا میں نہیں ہے ویٹامن ڈی نہیں آرہا کسی کھانے میں تو یہ اس کی ہے تو نئی چیز جو آ رہی ہے وہ ہے بائیو اویلیبلٹی کہ اس کھانے میں جو لسٹ آ رہی ہوتی تھی ہماری کہ اس میں پچاس میلی گرام وہ ہے وہ جسم میں پہنچتا ہے ایک میلی گرام ہے جیسے آئرن ہے پلانٹ فوڈ سبزی پالک میں وہ بہت زیادہ ہے لیکن حضم ایک دو پرسنٹ ہوتا ہے باقی نہیں ہوتا باقی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ سبزیوں میں انٹی نوٹنٹ ہوتے ہیں یہ میں آگے بتاتا ہوں سیل میں آپ کو تو اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا ہم کھائیں اس میں زیادہ سے زیادہ اسی نوے پرسنٹ جو ویٹامن منرل پروٹین ہے وہ حضم ہو کے ہمارے باڑی پہ پہنچ جائے یہی سوال ہے جس کا جواب ہوا رہا ہے یہ لیٹس پیپر آیا تھا مارچ دو در بائیس میں مجھے ابھی پورترا سمجھ نہیں آیا اس کو سمجھنے بہت ٹیم لگایا ہے کوئی نوٹریشن صحیح سمجھ سکتا ہے مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ میں اگلی لیکچر میں ڈیٹیر بتا دوں گا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ڈائیٹ کھائیں جس میں حضم ہو جائے بائیو ویلبل ہو جائے وہ نوٹریشن جو خوراک میں ہیں وہ حضم ہو کے آپ کے خون میں پہنچیں سیل میں جائیں اور فیضہ دیں ڈاکومنٹ پیپر میں آ گیا جی یہ ان کی لسٹ ہے یہ اگلی لیکچر میں ڈیٹیر میں بتاؤں گا انہوں نے جو نئی لسٹ بنائی ہے کھانوں کی پہلے بارہ تیرہ کھانوں میں صرف ڈارک لی ویٹیبل سبز پتے اور سبزیاں ہیں باقی سب اینیمل فوڈ ہے اس سے آپ حساب لگا لیں کہ سائنس ٹوٹلی بدل جا رہی ہے ہمیں سائر سبزیاں فروڈ کھلا اگلہ کے مار دیا انہوں نے تو یہ ہیں ڈاکٹر کرس کریسر یہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں یہ فنکشنل میڈیسن کے بہت بڑے ٹیچر ہیں انہوں نے دو ہزار بندوں کو کہتا ہے ٹرینڈ کیا ہے پچاس کنٹیز میں یہ فنکشنل میڈیسن میں پچھلے بیس پچیس سال میں انہوں نے یہی کام کیا ہے ان کی دو بک ہیں انکنونشنل میڈیسن اور دوسرہ پیلیو ڈائیٹ پیلو ڈائیٹ آرموس کیٹو ڈائیٹ ہے کانور ڈائیٹ ہی ہے اس میں بھی وہی جو آپ کے بعد ادا کھائکتے تھے پتھر کے زمانے میں جو خوراک دیا وہ پیلیو یہ ڈائیٹ ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں تیل بتائی ہے اور جو ریسرچ آئی ہے اس کو بیان کیا ہے ان کی یہی باتیں ہیں کہ ویٹمان منرل اور امینو ایسٹڈ یہ تین چیزیں ہیں خوراک میں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں باقی فیٹ اور کاربنریڈ یہ فیول ہیں ان سے چلتا ہے جسم یہ کوئی چیزیں نہیں بناتے کوئی آرگر نہیں بنتے تو اس سب سے پارٹن یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیو آویلیبل دینسٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ایک سبزی ہے اس میں چالیس میل گرام ہے ابزاب دو میل گرام ہو رہا ہے یہ جو چالیس میل گرام میں اس کو دینسٹی کہتے ہیں کتنی کوانٹی ہے تو بائیو لیبل ہے دو یہ چیز اصل میں اس کی بڑی وجہ یہی بتا رہے ہیں میں اسے میں پیچھے بتاتا آ رہا ہوں کہ زمین جو ہے ٹوٹل بانچ ہو چکی ہے چینج ہو گیا سارا اس کے اندر سپریے کر کر کے انہوں نے کھادے نہیں ڈالی ویٹامن مینلل مینلل نہیں ڈالتے اور سپریے کرتے ہیں اسے سارے بیکٹیریا مر جاتے ہیں یہ بیکٹیریا اس میں بنایا کرتے تھے سارے ویٹامن مینلل کھانوں میں یہ سب ختم ہوتی ہے جتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ نئی ڈائیٹ آ رہی ہے اور نوے پرسنٹ امریکن وہ کہتا ہے کہ نیوٹریشن ڈیفشنسی ہے ان میں دوسرا انہوں نے سب سے بچی چیز بتائی ہے کہ جو آر ڈی ہے ریکمنٹ دی لانس وہ کہتے ہیں کتنا لینے آپ نے وہ کہتے ہیں یہ سیکنڈ وڈ ور میں جبکہ انتہائی شدت بھوک کا دور تھا تو آرمی والوں کو فوجیوں کو کھانا سپائی کرنے کے انہوں نے کم سے کام رکارمنٹ رکھی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے جو غلط ہے وہ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ چاہیے جیسے مطبع اس معنی میں کوئی آئرن کی جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہاف میلی گرام ابھی اس کے نارمہ ڈوٹ جائے بیس پچیس میلی گرام ہے ڈیلی تو وہ نئی نہیں ہوئی ریکمنٹیڈ ڈیری آلاؤنس وہ ابھی تک نیا انہوں نے ریویو نہیں کیا اس کی بڑی وجہ جو ہی بتا رہے ہیں کہ سوال کی کوالٹی ختم ہو گیا ہے اس سے مینگنیشم نہیں ہے ڈالتے نہیں ہیں تین تین چارچر فسے لیتے ہیں سپریے کرتے ہیں زمین ابھی اس سے کیونکہ جرسی مر جاتے ہیں تو وہ نیوٹیشن لے نہیں سکتی کھار ڈالیں گے بھی تو زمین کے اندر وہ کھانوں میں چیز آتی نہیں ہے اس کے جرسی مر جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑی یہ چیزیں ہیں پھر ٹاکسین ہے جو ہوا میں چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت ٹاکسین ہو گیا ہے پھر دوسرا جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو گڈ ڈیزیز ہے آپ کی آنسرنیں ابزارپ نہیں کر رہی ہیں جب وہ پھر بھی ضائع گیا سارا کچھ پھر ڈرگز ہیں جیسے پی پی آئی ایسٹرامک میڈی کے دعائیں لیتے ہیں پین کلر ہیں یہ بھی نیوٹیشنوں کو حضم نہیں ہونے دیتی یہ سب کی وجہ وہ کہتے ہیں مل ملا کے آپ کو یہ یہ منرل یا سپلیمنٹ جو ہیں ویٹامن ہیں یہ لینے پڑیں گے کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ویٹامن اے ریٹینال ہے ویٹامنی ہے ای پی اے ڈی ایچ ہے زینک آئرن کیرچیو میڈی یہ لینے پڑیں گے اس کے بغیر بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں تو بائیو بیٹی کو یہ انڈین ڈاکٹر نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ یہ اتنا خوراک کھا رہے ہیں جیسے ڈینیسور اور آپ کو حضم ہو کے چکن جتنا حضم ہو رہی ہے آپ نے لی پانچ کلو ہے اور اس میں سے نکلا پانچ میلی گرام دس میلی گرام جیسے یہ دوائی ہے پانچ سو میلی گرام لی ہے تو جو خون میں جو پہنچی ہے وہ تین سو میلی گرام ہے یہ بائیو لی بل ہے تین سو میلی گرام جو ہے تو اصل چیز یہ ہے کھانے میں آپ لیسٹوں پہ جاتے ہیں جیسے یہ لسن ہے لوگ چھے چھے کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایلیسین ہوتا ہے اس کو جب دانتوں میں چبائیں گے کچھے کو تب یہ ریلیز ہوگا تب فیضہ دے گا ویسے ثابت کھانے سے پکا گے آپ ضائع کر دیتے ہو یہ اس کے بارے بائیو بیٹی بڑھانے کی طریقے ہیں آگے میں لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو تو سب سے بائیو لیبل جو نیوٹرشن ہے وہ انیمل فوڈ میں ہے سب وہ آگے آگے لیکچر میں لسٹ بھی دے دوں گا میں آپ کو جو پلانٹ فوڈ ہے اس میں انٹی نیوٹرنٹ ہوتے ہیں جیسے میں پچھے لیکچر میں بھی بتاتا آ رہا ہوں میں نے لیکچر بھی بنایا وہ بھی آپ دیکھ لیں جو کتابوں میں لیبارٹیز میں جو لسٹیں بنائی ہوئی ہے کتنا ہے وہ کہتے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے یہ افزارب نہیں ہوتا یہ دیکھیں جیسے ابھی یہ ہمسیڈ میں بارہ سو میلی گرام ہے ابھی اس میں سے افزارب صرف وہ رہا ہے چالیس میلی گرام یہ باقی بھی آپ دیکھ لیں فلیکسیڈ میں اٹھ سو دس میلی گرام ہے تو یہ اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے یہ جیسے فیش ہیں ان میں بھی کتنے زیادہ کوئنٹیز دی ہوئی ہے یہ صرف ایک لیبارٹی ہے یہ ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا ابھی یہ کھائیں گے آپ کا پیٹ ہے جسم ہے آنتڑے ہیں زاب ہونا ہے جتنا خون میں پہنچے گا وہ اصل چیز وہ ہے جو فیدہ دے گا آپ کو بائیوالبیلٹی اس پہ ساری سرچ اور یہ پہلا پیپر ہے آج تک اس معاملے کا جیسے ہم بتا رہا ہوں کہ پلانٹ فوڈ میں سم نہیں ہونے دیتا نوے پرسنٹ آئرین اور زنگ ضائع ہو جاتی ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ روٹی کے ساتھ گوش نہ کھائیں انڈے نہ کھائیں وہ جتنے انڈے اور گوش میں زنگ آئرین ہے وہ سارا ضائع ہو جائے کیوں کہ گندم کے اندر جو فائٹیڈ ہے وہ بائنڈ کر دے گی اس کو یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پھر لیکٹین ہے یہ بھی پلانٹ فوڈ میں ہے یہ کیلشیم زنگ میں اس کو بھی اضرار بھی ہونے دیتی اس کے بعد آفزلیٹ ہے آفزلیٹ ہے لیفی گرین ویسپ پالک ہے نٹس ہے المنٹ بادام ہے خروٹ ہے سیڈ ہیں یہ کیشیوں کو بائنڈ کر دیتے ہیں یہ ساتھ ٹینین ہے چائے میں کافی میں ہیں یہ بھی کھانے کے بعد فورا پیائیں گے تو جو آپ نے کھایا اس میں کوئی چیز اضرار بھی ہو سکے گا یہ جو انزائم ہوگی ان کا ڈیمیج کر دے گی یہ پلانٹ انٹی نیوٹرینٹ ہے یہ پرابلم یہ لیکچر بھی ہے تفصیل میں آپ کو مل جائے گا یہ ان کی ڈیٹیل ہے یہ سارا سننے ڈرکٹ سب کا اور اگل لیکچر میں آپ کو جو نئی ریسرچ آئی ہے کہ کس کھانے میں کتی نیوٹرینٹ ڈینس ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ دس گرام لیور جو ہے وہ دو کلو گندم کے برابر نیوٹرشن ویلی ہوئے اس کی تو یہ میں اگل لیکچر میں بتاؤں گا اچھا جی اللہ حافظ